پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول 4 روپے 74 پیسے سستہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے کمی وزیراعظم نے پیٹرول 15.40 اور ڈیزل 7.9.0 روپے ڈیٹر سستہ کرنے کی ہدایت کی تھی وزارت خزانہ نے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق پیٹرول سستہ نہیں کیا حکومت کا دو ٹوک موقف سامنے آگیا ہے ریاست کے خلاف پھڑے ہونے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے سانہہ نو میرے ملوث اناثر کے لیے کوئی ریایت نہیں ہے فرمیشن کمانڈرز کا موقف ہر پاکستانی کا موقف ہے نائب وزیراعظم اساق دار نے واسع کر دیا جی ایس کیو جناہاوسر فوجی تنصیبات پر حملے پر معافی نہیں دے سکتے پاکستان کو کئی بار ٹیک آف کرتے گرا چکے بس بہت ہو چکا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر چلیں بانی پی ٹی آئی کا تحقیقات میں تعاون سے انکار بانی پی ٹی آئی کے اوفیشل ایکس اکاؤنٹ سے متنازع ویڈیو کس نے ٹویٹ کی اب ایف آئیے کی تحقیقات جاری اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی نے ایف آئیے ٹیم سے ملاقات نہ کی کہا کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دیا جائے گا تحریک انصاف کا متنازع ویڈیو ٹویٹ سے پیدا شدہ صورتحال پر اجلاس رہنماس صفائیہ اور بزاحتے دینے لگے علی محمد خان کہتے ہیں ویڈیو سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا پروپیگنڈا ٹیم کی ہنڈیا بیٹ چراہے پھوٹ گئے پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے جبران علیاز کے کہنے پر متنازع ویڈیوز شیئر کی گئی انتشاری ٹولہ لوگوں کو ڈالرز کا لالش دے کر انہیں استعمال کرتا ہے حکومت اور متعلقہ اداروں کو ٹویٹ معاملے پر وسیع انکوائری کرنی چاہیے فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے کیا ایک جماعت کو ہر حال میں ریلیف ملنا میرٹ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سوال کہا وہ چار سال تک دنزناتا رہا تمام بینچ خاموش تھے عدالتی فیصلوں پر سوال آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں سپیکر کے عہدے کے باعث کچھ پابندیاں ہیں ورنہ سارا کچھا چٹھا کھول دیتا عابد شیر علی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے آرم فورسز کی تذریل کے لیے سیل بنایا ہوا ہے منصوبہ بندی کے تحت ججوں آرم فورسز اور سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کے کیس پر فل کور تشکیل چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تیرہ جسٹس پر مشتمل فل کور تین جون کو سماف کرے گا جسٹس مسرد حلالی طبیعت ناساس ہونے کی وجہ سے فل کور کا حصہ نہیں ہوں گی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے پشاور ہائی کور کا فیصلہ موطل کر دیا تھا فل کور تشکیل دینے کا فیصلہ پریکٹس این پروسیجر کمیٹی نے کیا تحریکن صاف کو اسلام آمباب میں جلسے کی اجازت مل گئی ڈیپٹی کمیشنر نے آٹھ جون کو رواد ٹری چوک کے مقام پر جلسے کیلئے نو سی جاری کر دیا ریاست مخالف ناربازی اور تخرید کی اجازت نہیں ہوگی سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر آئید ہوگی پی ٹی آئی انتالیس شرائط کے ساتھ سا پہر چار وجہ سے شام سات وجہ تک جلسہ کر سکے گی گوادر میں مزدوروں کی قتل میں ملوث دو افراد گرفتار کر لیے گئے گرفتار افراد کا تعلق کالدن بی ایل اے سے ہے وزیر داخلہ بلوچستان جیالانگو کہتے ہیں کہ ایک گروپ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کے قتل کی ترگیب دیتا ہے یہ حقوق کی زنگ نہیں دہشت کرتی ہے برطانی وزیر داخلہ بھی موسن نکوی کے محترف نکلے دیارے غیر میں بھی موسن سپیڈ کے چرچے برطانی وزیر داخلہ نے موسن نکوی کی بطور نگران وزیراعلا پنجاب کا کردگی کو سراہا وزیر داخلہ موسن نکوی کی لندن میں برطانیہ کے وزیر داخلہ جیمز کلیورلی سے ملاقات دونوں وزراء کی موجودگی میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کی تخریب ہوئی مارگلہ میں آئے روز آگ کیوں لگتی ہے آگ لگانے کے شخص میں تین اپنات گرفتار ماہرین نے سر جوڑ لیے گرمی بڑھنے پر چیٹ کے درختوں میں آگ پکڑ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے پولیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کے ماہرین نے خبردار کر دیا مارگلہ ہلز آگ موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ انسان ہی گفتت ہے تنبر مافیا بھی ملوث نظر آتا ہے دیگر ماہرین کی رائے محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں کا پول کھل گیا تباتر سے غلط پیشگوئیوں نے گرمی کے ماروں کا اعتباد چھین لیا شدید گرمی سہنے والے اور ہیٹ ویو کے مارے انتظار کرتے رہ گئے بارش نہ ہوئی ہر پیشگوئی غلط ثابت ہوئی کراچی والوں کو بیالیس ڈگری سے خبردار کرنے والوں نے بوندے برسنے کی نویت سنائی اور بات بات سنائی لیکن ایک چھینٹا تک نہ پڑا شدید گرمی سے بیماریاں پھیلنے لگی شہری ڈائریا، ہیزہ، ڈی ہائیڈریشن سمیں دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے فیصلہ بات میں گیسٹرو ڈائریا کے نو سو سے زائد مریض ڈیپورٹ، چلیوں پر اکسٹھ اور جنگ میں سنتالیس مریض اسپتالوں میں لائے گئے کمر میں گیسٹرو کے مزید چار سو اٹھارہ کیس سامنے آگئے لڑکانہ میں ایک ہفتے کے دوران سوف سے زائد بچے پاکستان میں افغانستان کو وشام دہشت گردی کے ثبوت پیش کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش کا کہنا ہے سیکرٹی داخلہ اور افغان ڈپٹی سیکرٹی داخلہ میں رابطہ ہوا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال پر گفتگو کی گئی پاک چین تامن کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی پیش آور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انچالیرنس بیز آپریشن دہشت گرد آیاز عورت محمد عورف احمدے اور کوچی مارے گئے آپریشن میں دو دہشت گرد زخمی ہوئے دہشت گردوں سے اسلحہ ایمونیشن اور دھماکہ خیز مماد برامر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پولیس حراست میں تشدد یا معاف کے کیس ایف آئیے کو منتقل کیا جائیں گے جفسس علی زیاباجوہ نے سترہ صفافتر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کو عدالتی نظیر کراہ دیا گیا عدالت نے حکم دیا کہ فیصلے کی ایک نقل نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور ڈی جی ایف آئیے کو بھی پھجوائی جائے حدف سات سو پینتالیس عرب جمعہ سات سو ساٹھ عرب روپے ایتری آر نے مئی دوہزار چوبیس میں مقردہ حدف سے زیادہ محصولات جمعہ کر لیے روامالی سال کے گیارہ مہ میں مجموعی محصولات میں اکتیس پیسد اضافہ ایتری آر جون دوہزار چوبیس کے اہداف فاصل کرنے کے لیے بھی پورازم پاکستان سے چاول کی ریکارڈ برامر روامالی سال مقلب ممالی کو ساڑھے تین ارب ڈالر مالیت کا پہ چاس ٹاک ٹن چاول پر روک کیا گیا روامالی سال چاول کی ایکسپورٹ میں گزشتہ دور کے نسبت چالیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرعہ نمو تین اشاریہ سات فیصد کا حدف مقرر کیے جانے کی تجبیز وفاقی ترکیاتی منصوبوں کے لیے بارہ سو ارب روپے مختص کیے جائیں گے آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلین کوارڈینیشن کمیٹی کا ازلاس وفاقی ترکیاتی پروگرام کا جائزہ ڈونلڈ ٹرم کے ایک بار پھر صدر بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ریپبلیکل لیڈر کی جانب سے اپیل عدالتی فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گی ڈونلڈ ٹرم کے قریبی ساتھی سینیٹر لینز ایک راہم کا دعویٰ کہتے ہیں امریکی آئین میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں غزہ میں اسیلی فورس کی دشتگردی جاری الریج کیمپ جبالیا خان یونس رفا سمیت متعدد مقامات پر بمبر ساتھ گئے چوبیس کھنٹوں میں مزید چھپن پلسطینی شہید ہو گئے شہدہ میں خاتین اور بچے بھی شامل سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار دو سو چوبیس ہو گئے جنگ بندی کے بغیر مزاقرات میں شامل نہیں ہوں گے امناس نے سالسیوں پر واضح کر دیا ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل کی جاریت جاری رہنے تک بل باستہ مزاقرات میں حصہ نہیں لیں گے جنگ بندی کی صورت میں یہ ارغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے ملالا یوسف زائی کی اداکاری کے میدان میں بھی انٹری برطانوی میوزیکل ویب سیریز وی آر لیڈی پارٹس کے دوسرے سیزن میں ملالا یوسف زائی کا مختصر کردار جھلکیاں سوشل میڈیا کی زینت بن گئے اور انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا آزمائشوں میں بھی جینا سکھایا والدین کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد والدین کی اہمیت اور محبت کو اجاگر کرنا ہے